سب سے پہلے آپ کو پلاسی آئیکن پر جائیں گے پلسی آئیکن پ satisfied آپ کو بھی اچھو چیزЕТ کر لیں گی تو میں یہاں پہ سب سے پہلے اس اینگل کو ٹرائنگل کو سلیکٹ کروں گی اور اس میں بلیک کلر کو چوز کروں گی ٹھیک ہے ڈاک کلر اس جیس چوز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانے رہے ہیں تو کچھ اس طرح اس کی میں جو ہے شیپ کو رکھ کے یوں سیٹ کر لیتی ہوں ٹھیک یہاں پر اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے یوں سیٹ کروں گی اس کو سیٹ کرنے کے بعد میں اگین شیپ لوں گی اگین شیپ لوں گی شیپ کو سلیکٹ کروں گی اسے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی شیپ کو پکڑ لیجیے گا یہاں سے اس کو پکڑ لوں گی اس کے اندر کلر کوئی بھی کلر چوز کر لوں گی جو مجھے اچھے لگے جیس ٹائک میں یہاں سے ییلو کلر کو پکڑ لیتی ہوں یہاں ریڈ کلر لے لیتے ہیں ریڈ یہ چلیں یہی کلر لے لیتے ہیں اس کو لینے کے بعد میں یہاں سے اس کو بلکل مرچ کر لوں گی ٹھیک چھوٹا سا کر لوں گی تھوڑا تھوڑا سا بڑا کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو یوں اور یہاں سے سیٹ کر لوں گی ٹھیک یہ تھوڑا سا اس کے اوپر آ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا نیچے کرنا چاہیں یعنی کہ نیچے کر لیں تب بھی آ جائے گا اس کے اوپر رکھنا چاہیں تب بھی آ جائے گا ٹھیک یہ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر پھر سے جاؤں گی اور اسی شیپ کی مدد سے اسی کے اندر بلک کلر کروں گی اگر آپ کوئی اور کرنا چاہیں تو کوئی اور بھی کر سکتی ہیں پنک کر لیں کوئی بھی آپ کو جو اچھا لگے جس لائک میں پنک رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے اوپر بھی سیم پروسیجر کریں گے اس کو یہاں پہ رکھوں گی اور اچھا کام کرنے کے دوران جو میں نے پکچر لیتی کو چلی گی تو آپ یہ والا جو اپشن ہے اس کو لے کر پھر سے آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو بریک کروں گی سیم پروسیجر کروں گی یوں اس کو تھوڑا سا لمبا اور پھر یہاں پہلا کے اس کو اس سے ساتھ سیٹ کر دوں گی ٹھیک یہ بالکل بھاری کسی ایک لائن جو ہے ہمارے پاس مر جا کے یہاں پہ سیٹ ہو جائے گی ٹھیک میں یہاں پہ پہلے بلیک کو سلیکٹ کر لیتی ہوں لوک ٹھیک اس کے بعد ریڈ بھی ہمارا پرپیکٹ ہے اس کو کر لیتی ہوں لوک اور اب جو ہے پینک والے کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں جے تو یہاں پہ پینک والے کو پکڑ کے میں یہاں پہ سیٹ کر لیتی ہوں اسے تھوڑا سا انکل کو ٹھیک کروں گی یوں میں نے آپ کے سامنے یہ تینوں جو لائنز ہیں بلکل ایز اٹ جو ہے اسے سیٹ کر دیا اگر آپ اس کے اندر مزید ایک رڈ بلیک لائن کا ٹاچ دینا چاہتی ہیں اوپر یا نیچے وہ بھی دے سکتی ہیں جس لائک جس لائک یوں ہی شیپ پہ جائیں گے یہاں پہ اگر آپ بلیک لینا چاہ رہی ہیں کلر یہی شیپ کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ بلیک کلر کو لینا چاہ رہی ہیں بلیک کو چوز کیجئے گا پھر اس کے بعد یوں ہی سیمپل لائن لیجئے گا ٹھیک اب اس سے تھوڑا سا مرچ کر لیں گے اس سے تھوڑا سا پہلے بڑھا کر لیتے ہیں یہاں سے یہاں ٹھیک اب یوں بڑھا کر کے یوں تھوڑا ایڈوٹیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک اب آپ نے اس کو یہاں پہ لانا تو اس کو تھوڑا سا اور بلکل ایک لائن کی طرح ٹھیک اب اس کو یہاں پہ ہم یہاں سے میں ان کو لاکر دیتی ہوں چونکہ یہ ہمارے سیٹ ہیں اور اب یہی والا رہ گیا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ سیٹ کرنا چاہیں تو یہاں کر سکتی ہیں اگر آپ اس کو مزید یہاں پہ ٹچ دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کر سکتی ہیں میں اس کو یہاں پہ مرچ کروں گی اور پریق سی لائن کر دوں گی میں اس کو یہاں پہ مرچ کریں یوں میں نے اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہی سیم پروسیجر میں اس کے اس طرف کروں گی اگر آپ اس طرف کرنا چاہتی ہیں تو اس طرف کر سکتی ہیں اس طرف اس کو اس طرف شیپس پہ لائے کرنا چاہتی ہیں تو اس طرف کر سکتی ہیں تو میں اس کا یہی سیم پروسیجر اس طرف کروں گی ٹھیک ہے میں نے اس سے یہاں پر سیمپل ٹیک سے لے کے سیٹیف کیٹ لکھا کمپلیٹ دے سیٹیف کیٹ لکھا اب میں نے نیچے اس کی ایک لائن کو مرچ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے سیمپل وہی سپرس سیچر یوں شیپ پہ جائیں گے شیپ پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں کلر کو سیلیکٹ کروں گی کلر کو جیس لائک میں بلیک سیلیکٹ کرتی ہوں اور پھر میں اس کو یوں بلکل یوں بریق ساتھ جتنا میں اس کا سائز رکھنا چاہاں یوں رکھ سکتی ہوں تو یوں میں اس کی بلکل بریق سی ایک لائن جو ہے یہاں پہ مرچ کر لوں گی اور پھر سیٹ کر لوں گی یوں آپ یوں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو اوپر کی رائٹنگ جو ہم نے لکھی ہے اسے آپ جیسے سیٹ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں اب اس کے بعد نیچے جو ہے نیو ٹیکس لیں گے یہاں سے ٹیکس پہ جائیں گے پینسل پہ پینسل کے بعد یہاں پہ پھر یہاں پہ پینسل کی مدد سے جو ہم لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ لکھ لیں گے میں نے یوں سیمپل یہاں پہ لکھا اور اب جو ہے میں اس کو یوں سیٹ کر لوں گی موبائل گرافک کورس بیٹوین وان تو ٹوئنٹی ڈیز ٹیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو سیمپلی جو ہے کر لوں گی سیٹ اور یہاں پہ فانٹس جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رکھا ہے یہاں پہ سیمپل رائٹنگ میں جو آپ کو پسند تھا ایک پہ فانٹ سیلیکٹ کر لیجئے گا اس کے بعد اگر آپ اس کی رائٹنگ میں مزید کوئی ایک بیشی کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں جبکہ مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے تو میں سیمپلی بیک پہ ہی جاؤں گی اور اپنا فانٹ اپلائے کروں گی تو یہاں سے جی یہاں پہ میں بیک آئی تو یہاں پہ میں نے اس کو مرچ کر کے سیٹ کر لیا اس کی لائن کو تھوڑا سا جو ہے نیچے کی طرف کروں گی ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں پہ سیٹ کر لیتی ہوں اب یہاں پہ نیچے جو ہے ہم لکھیں گے سگنیچر اینڈ ڈیٹ اب یہ جو لائن جو ہم نے مرچ کی تھی اس کو ہی میں کاپی کر لوں گی یہاں سے اس کو سلیکٹ کیا پہ یہ نٹ پہ آئے نٹ پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں کاپی کی اپشن نظر آ رہی ہے من نے دو پر کاپی کر لیا اسے تو اب یہ جو ہے میں اس کو یہاں سے اٹھا کے نیچے کی طرف لیا ہوں گی یہ دیکھیں اسے اٹھایا یوں چھوٹا سا کیا میں نے تو یہاں پہ رکھ دیا ٹھیک یہ ہمارے پاس بلیک کلر میں آ چکی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے اٹھا کے یوں نیچے لے کے جانا کے سیٹ کرنا چاہوں گی تو یہاں پہ میں نے اس کو یوں سیمپلی سیٹ کر دیا ٹھیک ایسے اسی ہی کی ایک اور کوپی جو ہے میں لوں گی اس کو ہی تو پھر میں اس کو یہاں سے پکڑ کے یہاں سے میں ان شیپس کو پہلے جو ہے نا لاک کر دیتی ہوں تاکہ یہ چیزیں جو ہیں بار بار موون کر کے مجھے دنگ کر رہی ہیں تو یہاں سے میں نے اس کی کوپی کو پکڑوں گی یہ جیسے یہ لگائی ہے اسی ہی طرح یہ بلی کوپی کو یہاں پہ سیٹ کروں گی یہاں پہ میں نے سیٹ کر لی اب یہاں پہ میں یہاں پہ ڈیٹ یہاں پہ سب سے پہلے کرا ٹیکس پہ جاؤں گی ڈیٹ لکھوں گی ڈیٹ 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 کو سلیکٹ کیا اور پھر یہاں پہ میں نے ایک اپشن پہ آئے سمپل گلر دیا اور پھر میں نے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ سیٹ کیا فونٹ جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں اسی ہی طرح یہاں پہ اور یہاں پہ میں دوسری سیٹ پہ سگنیچر لکھوں گی ٹھیک اب یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ اب ہم نے اپنا کوئی لوگو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے گیلرین میں میں نے ایک پچھر لے کر رکھی ہے یہاں سے اس پچھر کو سلیکٹ کروں گی جو ان صاحب لوگو جسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایڈٹ کریں گے یہاں سے میں لوگو کو سلیکٹ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ لاتے میں اس کو سیٹ کروں گی اب اس کا بے گھر ہوں جو رہے بوری موکر بوری موکر بھی گھر لیتی ہے اسے اچھا یہاں پہ گئے ایڈزر پہ جائیں گے یہاں سے اس کے بے گھر ہوں کو ریموک کیا اب یہ ہلکہ ہلکہ آ رہا ہے اب اس کے بعد ہم جائیں گے کلر فلٹر پہ کلر فلٹر کلر فلٹر اس کے اوپر جائیں گے اس کے سب سے نیچے والے اپشن کو تھوڑا راو کر دیں گے کافی عدد تک ہو گیا چھیک اب ہم اس کو اریزر پہ لے جائیں گے اب ہم اس کا نیچے سے بیک جو ہے ریموک کریں گے یہ دیکھیں اب یہاں پر کافی اچھے سے ہمارا بیک ریموک ہو چکا ہے الحمدلہ تو یہاں پہ اوکے کریں گے اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیں گے اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیں گے ٹھیک یہاں سے یہاں سیٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اگر کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اجیسٹ کریں گے یوں اب یہ دیکھیں ہر چیز سیلیکٹ ہو چکی ہے اب ہم یہاں سے گیلری میں جائیں گے یہاں سے گیلری میں جائیں گے اور اپنی لوگو لگا کر اس کے اوپر لگا دیں گے ٹھیک میں اس کو سرکل میں ہی سیلیکٹ کر رہی ہوں ٹھیک یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے ہمارا لوگو میں اسے یہی پہ ڈبل کر لوں گی یعنی کہ کوپی کر لوں گی ٹھیک یہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے کوپی کر لوں گی کوپی کرنے کا بھی مقصد ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا سیٹ کر لوں گی اپوٹی جی یہ دیکھیں اسے یہاں پہ سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب اس والے کو پکڑ کے اس کے اریزر کے اپشن پہ جائیں گے اب میں اس کی اوپٹی سیٹ کر لوں گی بلکل لائٹ سا رکھوں گی اس کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے آپ کے لوگوں کو کوپی نہیں کر پائے گا یہ دیکھیں یوں میں بڑا کر لیتی ہوں اور بلکل لائٹ سا کر کے اس کو اس کے بیک پہ سیٹ کر دیتی ہوں اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی بھی جو ہے اس کو کوپی نہیں کر پائے گا اس طرح سے میں اس کا بالکل لائٹ سا جو ہے اس کو میں یہاں پہ سیٹ کر دیتی ہوں اور اگر میں اس کی کلر وغیرہ کے سیٹنگ پہ جا کے کرنا چاہتی ہوں مزید تو وہ بھی کر سکتی ہوں یا دیکھیں بلیک انڈ وائٹ میں بھی کر سکتی ہوں جیسے آپ کو سوٹیبل لگے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں اسی آپٹی بھی جو ہے سیٹ کر سکتی ہوں تھوڑا سا مرچ کر دیتی ہوں بڑا کر دیتی ہوں اچھا جی یہ تمام چیزیں ہو گئیں یہاں سے جبکہ ہم ان تمام چیزوں کو لگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے ان تمام چیزوں کو لگ کر دیا اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نے سٹیپیٹ سٹر کیا تھا یہ دیکھیں یہ تمام ہو گئیں سوری یہ تمام ہو گئیں اب یہاں سے یہ والا جو آپشن نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اسے مرچ کر دیں گی تو مرچ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ ہماری سٹ ہو جائیں گی ٹک کیا یہ ہماری مرچ ہو جکی ہے لاک کر دیا تو اب آپ اسے جیسے مرزی موو کریں کوئی بھی چیز موو نہیں کریں گی ایک ہی جگہ پہ آ جائے گی اب اب اس کی مدد سے یہاں سے آئیکن سے سیف ٹو دا گیلری کر سکتی ہیں سیمپل یوں بناتے ہیں ہاں ٹو کریئٹ سیٹو کیٹ جو کہ اب آپ کے سامنے کریئٹ کر دیا گیا کوئی بھی کوئی سٹر نہ تو پہل سکتی ہیں موسیقی